اسلام علیکم ویلکم ٹو کرن ویلوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیلیت اور آفیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں املی کی چٹنی پکوڑوں کے ساتھ آلو کے پکوڑوں کے ساتھ مرچوں کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اگر آپ پرائی کریں بہت بہترین اور لذیذ ہوتی ہے یہ اس کے لئے جو انگریڈینٹس ہم لے رہے ہیں وہ بھی آئیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے زیرہ لیا ہے کوٹے ہوئی مرچ نمک اور امریلی ہے میں ایک پیالی کے قریب ہی چٹنی بنا رہی ہوں آپ لوگ اگر زیادہ چٹنی بنانا چاہے ہیں تو زیادہ سامان لے لیجے گا میں یہاں پر ایک چمچ کے قریب جو ہے وہ امری لے رہی ہوں ون ٹیبل سپون کے قریب تو آپ لوگ اگر زیادہ بندیوں کے لئے بنانے چاہتے ہیں تو آپ دو چمچ کر لیجے گا تین چمچ چار چمچ پانچ چمچ اس طرح مقدار جو ہے وہ بڑھا دیجے گا ایک چمچ کے قریب میں نے یہاں پر امریلی ہے بلکل سادہ پانی نارمل لیا ہے میں نے ایک پتیلی میں اسی پتیلی کے اندر میں چڑھا دوں گی آدھی چمچ میں نے زیرہ لیا ہے بلکل ذرا سی میں کٹے ہوئی مرچ اس میں شامل کروں گی بلکل ذرا سا ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور ہم جو ہے آدھا کپ کے قریب اس میں شگر ایٹ کریں گے چینی لیں گے ہم جو ہے شگر اس میں ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے آدھا کپ کے قریب جو ہے وہ شگر لی ہے آدھی پیاری شگر اس میں ڈالنے کے بعد ہم اسی طرح اس پتیلی کو اٹھا کے چھولے پر رکھ دیں گے بلکل ہمارا فلیم جو ہے وہ لو ہوگا لو ہو فلیم پہ ہم اپنی املی کی چھٹنی کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہینڈ بیٹر کی مدد سے میں املی کے بیجوں کو توڑ دوں گی تاکہ املی کا رس جو ہے مزید وہ کھل کر جو ہے آ جائے جب یہ تھوئی پک جائے تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے بلکل ذرا سا ہم اس کے اندر کون فلور ایٹ کریں گے یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی لے رہی ہوں یہ دیکھیں اتنا سا اس کے اندر میں بلکل ذرا سا کون فلور شامل کروں گی اور اس کو جو ہے پانی میں مکس کر لوں گی یہاں پہ ہم نے اتنا سا بلکل ون تی سپون ہم نے جو ہے وہ کون فلور دیا ہے پانی میں اچھی طرح میں نے اسے حل کر کے اب اس پانی کو جو ہے وہ میں چھٹنی کے اندر شامل کر دوں گی تاکہ ہماری چھٹنی میں تھوڑا سا گارہ پانا آ جائے یہ دیکھیں میں سارا جو ہے یہ کون فلور اس کے اندر شامل کر دوں گی اور بیٹر کی مدد سے ہم اسے مزید جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت لذیذ اور مزیدار سی ہماری چھٹ پٹی سے جو ہے یہ چھٹنی تیار ہونے والی ہے آپ اسے فرنچ فرائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پیزا کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں خاص کر رمضانوں کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اس چھٹنی سے جب پکوڑوں کے ساتھ یہ چھٹنی ہو ساموسوں کے ساتھ یہ چھٹنی ہو رول وغیرہ کے ساتھ یہ چھٹنی ہو چھٹنی تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں کون فرور ڈالنے سے ہماری چھٹنی جو ہے وہ گاڑی ہو چکی ہے اور یہ جب مزید اور تھنڈی ہو جائے گی تو یہ گاڑا پن اور اس کا زیادہ ہو جائے گا اور یہ تھک ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس میں گاڑا پن آ چکا ہے اب یہاں پہ ہم فلیم جو ہے وہ آف کر دیں گے کیونکہ ہماری چھٹنی آلموسٹ ڈن ہے اور ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں کسی بھی چیز میں آپ اسے ڈش آؤٹ کر لیجئے میں نے بہت کم کونٹیٹی میں بنائی ہے کیونکہ یہ اسپیشلی کسی کی فرمائش پر جو ہے چھٹنی جو ہے میں چھٹنی کا میں نے ویلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ کسی کی فرمائش تھی اس لئے میں نے یہاں پہ بنائی ہے اس چھٹنی کو میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک بال میں ہمیں اب اس چھٹنی کو نکال لیں گے اگر آپ نے زیادہ کونٹیٹی میں بنانی ہے تو آپ جو چیزیں میں نے لی ہیں آپ اس کو ڈبل کر لیجئے یا اور مزید اس کو بڑھا لیجئے باقی میتھرڈ یہی ہوگا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائی گا میری ریسپی آپ لوگوں کو کیسے لگے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ